امران خان کو ہم اپنی جان دے کے واپس لائیں گے بھائی میری جان جاتی ہے خدا کی قسم میری جان جائے میں امران خان کو لاؤں گا میری امران خان کو لانے کے لیے میں اللہ سے اس بارش میں دعا کر رہا ہوں اگر میری جان چاہیے میں اپنی جان دوں گا شباز شریف کی نے سیریز نوٹ میں میں بات کر رہا ہوں وہ تو اس کے لیے دنیا بارک ہے شو باز اور یہ وہ بکواس بات ہیں انتہائی گھٹیا اور چھوٹے لیبل کا ادمی سائکو ہے سائکو بیمار ہے زنی بیمار مجھے ایک باہت بتاؤ میں ایک عام سادمی ہوں مجھے کوئی دنیا میں نہیں جانتا مجھے یہ بتاؤ میں بھی یہ بات نہ کروں جی بھائی جان میں آیا ہوں آپ کے میں گیا تھا ادھر اور میں یہ آیا تھا میں بانگنے والا نہیں ہوں پر آپ کی جو میربانی ہے آپ ایک وزیراعظم ہیں اور آپ کی جو بات چیت اور لوگوں کو میسیح دینے کا تو میسیح لینے کا کوئی طریقہ بھی ہے اسی لیبل پر کوئی لیبل تو ہوتا ہے نا آپ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ملک دنیا باہر آپ ہی کو کہے گی نا پاکستان کا وزیراعظم تو آپ کے الفاظ ہماری قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کتنے گھٹیا ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات سر کیا وجہ بارش ہے موسم حراب ہے یہاں ہزاروں کی تدار میں لوگ مجود ہیں کیوں آئے ہیں باہر یار باہر نہ آئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہمارے باس باہر نہ آنے کے علاوہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے بجلی کو دیکھتے ہیں تو ہماری جان نکلتی ہے ساتھ ساتھ بجلی جلتی ہے دو پنکھیں جلتے ہیں دو لائٹیں جلتی ہیں پاگل ہو جاتے ہیں ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے ہیں ہم گھر میں بھی سکون نہیں ہے کوئی چیز کھاتے ہیں اس سے ڈر لگتا ہے یار یہ ختم ہو جائے گی تو یہ ڈبل ہے نئی کے در سے لائیں گے بائی جان یہ امپورڈیڈ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے یہ لوگوں گھروں میں جا کے دیکھیں تو صحیح انہوں نے کر کیا دیا ہمارے ساتھ یہ انہوں نے عوام کے اندر سے ان کا گوشت نوچ لیا ہے یہ کوئی پغلپن کی انتہاں انہوں نے کر دیا انہوں نے سمجھ ہی نہیں انہوں نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے خدا کے لیے ان کو سمجھائیں یہ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ یہ کیا ملک ہم نہیں ہیں اس ملک میں یہ یہ جو اوپر سے سو دو سو بندے بیٹھے ہیں ان کے منسٹریشنس سے یہ نہیں کا ملک ہے وہ ہم کدھر جائیں وہ بھائی آپ مہربانی کریں اس ملک کا حکومت چھوڑیں نئے انتہابات کریں عوام کو آگے بڑھ نہیں دیں اس ملک کو آگے پڑھائیں شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے تجربہ کا ٹیم ہے میرے پاس اچھی ٹیم ہے ہمیں ٹائم دے ہم آ کے ملک ٹھیک کر دیں گے مہنگائی کم کریں گے مہنگائی مکاو مارس گیا تھا کیا کیا ابھی تاکیتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے پاس تجربہ کا ٹیم ہے کرپشن میں فراڈ میں جھوٹ میں آپ دیکھیں ان کی دیڑی لگانے کی چور چوری سے جائے اور پھر اس سے نہ جائے یہ تو چوری سے بھی نہیں گئے ابھی یہ ترکی گیا ہے کوئی ملک پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا ساٹھ لوگوں کو ساتھ لے کر گیا ہے وہاں پہ اس نے اپنے اپس کانڈر بیٹے کو بہاں بلا لیا ہے وہاں پہ اس نے وہ سولر کا معاہدہ کر لیا ہے سولر کے معاہدے سے اس سولر کے اوپر انہوں نے ٹیکس چھوٹ بھی دے دیئے اور بھائی یہ لوٹے رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں ان کو بلکہ تجربہ ہے یہ بلکہ تجربہ کہا رہے ہیں یہ ڈاکو لوٹنے میں اب مفتے کو دیکھیں مفتے نے جو اپنی اس کے ٹافیوں میں جو کلر استعمال ہوتا ہے وہ اس نے دس وقت سے سے ٹو پرسن پر ٹیکس دیا ہے یار آپ اتنے نیچ ہیں اتنے چھوٹی سوچ آپ لوگوں کی میں ہوں کم از کم میں میرا جس بات میں فائدہ ہے چار لوگ بیٹھوں میں کبھی نہ کروں یار یہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے اور تم دن دیارے وردات ڈالتے ہو ہمارے اوپر اور تم لوگوں کو تھوڑی سی بھی شرم ہو رہا یہاں نہیں ہے اور ان کو یہ میں آپ کو ایک بات ہوں خدا کی قسم یہ لوگ ہمیں کمی کمیم کٹیا سمجھتے ہیں یہ اس عوام کو جلو لالو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی یہ بے وقوف ہیں عوام کو ہر ہر چیز ہر ہر بات پتہ ہے سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے ان کے وہ مقمان میں بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں ان کے تصور میں بھی نہیں ہے یہ ایٹیز میں بیٹھے ہیں اس کو آج کے دور میں آنا چاہیے میرے ہاتھ میں کیا وجہ ہے عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا تھا اور کیا آپ عمران خان کو دوبارہ واپس لے کے آئیں گے عمران خان کو آپ اپنی جان دے کے واپس لائیں گے بھائی میری جان جاتی ہے خدا کی قسم میری جان جائے میں عمران خان کو لاؤں گا میری عمران خان کو لانے کے لیے میں اللہ سے اس بارش میں دعا کر رہا ہوں اگر میری جان چاہیے میں اپنی جان دوں گا یہ بات خان کو کیوں اٹھایا ہے خان کو اس لیے اٹھایا ہے کہ ان لوگوں کو انٹیگریٹی ان لوگوں کو عزت ان لوگوں کو خودداری ان لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کیوں یہ کمی کمین ہے خود پر یہ کمی کمین پاکستان کو بھی بنا دیا ہے یہ پاکستان کو عزتدار ملک بننے نہیں دینا چاہتے تھے آپ دیکھیں خان صاحب اگلے یہ تین سال یہ ڈیٹھ سال اور لگ آ لیتا نا یہ آپ کے ایکانومی اس دفعہ سکس پرسن میں گروت کر رہی تھی ملک آگے بڑھ رہا ملک میں دولت کریئٹ ہو رہی تھی ملک میں مفادات ملک کے بھلا ہو رہا تھا تو ان لوگوں کو یہ قبول نہیں ہے اس لیے نہیں قبول کہ ہم لوگ غریب رہیں گے ہم لوگ بریانی پہ بکھیں گے ہم لوگ ازار دو ازار پہ تب بکھیں گے اگر ہم لوگ ازاد ہوگے ہمارے معیشت ازاد ہوگی ایک انڈویجل کی معیشت بھی ازاد ہوگی اس کو روزغار ملنے لگ گیا اس کی جب میں پیسے آنے لگ گئے تو ان بریانیوں پہ ہزاروں دو ہزاروں پہ کون بکھے گا شباز شریف کے لیے کیا الفاظ نکلتے ہیں آپ یار شباز شریف کے لیے سیریز نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں وہ تو اس کے لیے دنیا بارک ہے شوباز اور یہ وہ بکواس بات ہیں انتہائی گھٹیا اور چھوٹا لیبل کا آدمی سائیکو ہے سائیکو بیمار ہے زنی بیمار مجھے ایک باہ بتاؤ میں ایک عام سادمی ہوں مجھے کوئی دنیا میں نہیں جانتا مجھے یہ بتاؤ میں بھی یہ بات نہ کروں جی بھائی جان میں آیا ہوں آپ کے میں گیا تھا ادھر اور میں یہ آیا تھا میں بانگنے والا نہیں ہوں پر آپ کی جو میربانی ہے مدب آپ ایک وزیراعظم ہیں پر آپ کی جو بات چیت اور لوگوں کو میسے ہی دینے کا تو میسے ہی لینے کا کوئی طریقہ بھی ہے اسی لیبل پر کوئی لیبل تو ہوتا ہے نا یار آپ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ملک دنیا بارد آپ ہی کو کہے گی نا پاکستان کا وزیراعظم تو آپ کے الفاظ ہماری قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کتنے گھٹیا ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات محمد صاحب کیا وجہ کیوں آئے ہیں باہرہ یا لوگ اس لیے باہر آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت ہی ایک ڈاؤٹ پل پروسس کے ذریعے ہوئی ہے اور کوئی ایجنڈا ایسا ہے جس میں عوام کو بکتنا پڑھ رہا ہے پٹرول کی ڈیزل کی پرائسز بہت اوپر چلے گئی ہیں اور سارا جو کرپٹ لوگ تھے وہ واپس آگئے ہیں مجھے یہ بتائیں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے مہنگائی کام کریں گے چیزیں سستی کریں گے کچھ کی ہے تو نے پیٹر نہیں سب کے سامنے ہے سستی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ویسے تو پوری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن پاکستان میں یہ لوگ پہلے مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے تھے لانگ مارچ کر رہے تھے اب خود ہی مہنگائی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ مہنگائی کی ہے پرائس آئی کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے ہیں یہ کوئی مشکل فیصلے نہیں ہیں بیسیکلی پریشر ہے کہ جناب آپ پیسے زیادہ کٹے کریں تاکہ جو نون ڈیولمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ہم نے سود ادا کرنا ہے ہم نے اپنے ڈیفینس کی اوپر پیسے خرچ کرنے سارا اس کی وجہ سے کیا وجہ کیوں آئے ہیں باہرہ یار میں تو کینیڈا سے آیا ہوں اس وقت اور میں پاکستان ایر فورس کا ریٹائر سکارڈن لیڈر ہوں اور ہمیں نظر آ رہا ہے باہر بیٹھے ہوئے ہم لوگ سارے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمیں تو یہ خواہش ہے نا کہ پاکستان کی پاکستان اچھا ہو پاکستان میں خوشحالی ہو اور اس وقت نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تو سارے جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت آئی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کا تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں ان کے اوپر اتنے الزام لگے ہوئے تو اس لیے عمران خان کی اس وقت آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کے ملک کے لیے اگلی جنریشنز کے لیے ہم لوگ باہر رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے اس اچھی زندگی گزارنے میں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ رول ہے مجھے یہ بتائیں آپ ایئر فورس کے ریٹائر ہیں فوجی ریٹائر ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کریں کیا وجہ ہے آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں یار it is not عمران خان it is about پاکستان ہمیں تو ساب سے پہلا شوق جو ہمارا وہ پاکستان کا ہے نا اگر پاکستان کے لیے اچھائی ہوگی تو عمران خان کیا اگر نواز شریف یا زرداری اچھائی کرتے تو ہم لوگ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے لیکن زرداری کو نواز شریف کو مولانا فضل الرحمن کو ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ان کو انٹرنیشنل پریس نے وہ پینٹ ہاؤس پائرٹ ان کو نام دیئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے چوریاں کی تھی اور اسی طرح اس کو مستر ٹین پرسنٹ کہتے تھے زرداری کو تو یہ ساری مطلب اس لیے ہیں ہم تو چاہتے ہیں عمران خان تو ایک نام بن کے نکلا ہے نا اس کا اپنا کوئی پرسنل ایسا انٹرنسٹ نہیں ہے علاوہ اس کے کہ وہ قوم کے لیے کرے اور آپ کی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج میں بڑا خوچ ہوا ہوں کہ اتنی دنیا آئی ہوئی ہے جہاں بہت شکریہ